ملک کو چوتی بار نواز دو آپ کا منشور ہو وہ نئی سوچ کی بغیر آپ اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکتے ہیں میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں میں خان صاحب کے دور کو بھی برے نزدیک سے دیکھا ہوں میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں اس کے ٹیل اینڈ پر یہ بعد میں جو ڈیویلیمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں اروج پہ ہے اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے ہائپر پارٹیزنشپ اور ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایٹھ اس کرپلڈ ہمارا جو چاہو ہمارا جمہوری نظام ہو چاہو ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے ہیں اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پر عمل درامت کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخیالف کو جیل میں ڈالنا ہوں اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے جو میرے ساتھ نہیں ہیں وہ تو غدار یا جو بھی اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں ہمارے نظام میں چلنے سے تو میرا نئی خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے ہے کہ یہاں پیشتر ہے پیشتر ہے کہ یہاں پیشتر ہے